کیا تھا پریس کانفرنس میں جوتے سے چھ مہینے کی اس کو سزا ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ واپس نکلتا ہے افکورس وہ کہتا ہے میں آج بھی اپنی اس گفتگو پہ قائم ہوں مگر اس نے جو ایک لفظ کہا نا اس نے آج کہتے ہیں اور زیادہ بے باک انسان ہے وہ اور ہیز ویری بوکل ناؤ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن میں ہارا کیونکہ ووٹرز جو ہیں نا وہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتے اور صحیح انتخاب اپنے لحاظ سے کرتے ہیں آج بھی عراق جنگ کے بعد خون میں ڈوبا ہوا ہے کوئی سیریس لیڈرشپ نہیں ملی اور عراق کا اقتدار جو ہے وہ اشرافیہ کے پاس ہے یعنی دوز پیپل جن کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں اور جو پیسے سے کھیل رہے ہیں مگر عام عوام اس کی قیمت چکا رہے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریمارکس یا ان کی یہ جو پریس کانفرنس ہے یا جو انہوں نے معلومات دی ہیں وہ سننے قاما قام بھی ملا ہوگا دیکھئے میں تو آج کل سچ پوچھئے تو نہ میں اخبار پڑھتا ہوں پاکستانی جی سر اور نہ میں ٹیلیویزن دیکھتا ہوں جی سر کیونکہ کوئی چیز اب رہی نہیں نہ پڑھنے کے لیے نہ دیکھنے کے لیے ہماری ریاست میں جب ہماری ریاست سے بات کرتا ہوں یہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد پیدا ہونے والی ریاست جس کو پاکستان کہا جاتا تھا وہ ہے لیکن اگر آپ تاریخ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ برسغیر میں جس کو بنیادی طور پر ہندوستان کہا جاتا ہے جو ہندوستان پتھر کے زمانے کی ایک علاقہ ہوتا تھا ایک ریجن ہوتا تھا ریاست نہیں ہوتی تھی کبھی بھی نہیں ریاست تھی جب وہ راجدانیاں تھی چھوٹے چھوٹے علاقے کے جو راجے بنے ہوئے تھے تو وہ چلاتے تھے اور پھر یہاں پر آنا ہوا مسلمانوں کا اور سینٹلیشیا سے اور سعودی عرب سے تو ان مسلمانوں نے آ کر ہندوستان میں واقعیدہ ایک سسٹیمک ریاست پیدا کی اور اسلامی اقدار پر مبنی جو تھا وہ ایک تہذیب یافتہ قوم بنایا ہندوستان کو اور ہم نے ہندوستان پر تقریبا میرا خیال ہے ہزار سے زیادہ بارہ ساف سال تک حکومت کی ہے اور اس کو ایک ریاست کا سٹیٹس دیا یہاں پر معاصلات کو ترقی دی حکمرانیت کو ترقی دی تعمیر سازی کو ترقی دی غرض ہے کہ ہر چیز ہم نے وہ پیدا کی جو کہ کسی بھی ایک محضب معاشرے کے علاوہ ایک ریاست میں ہوتی ہے تو ہندوستان بہت بڑی ریاست بنا اتنی کامیاب ریاست بنا مغنوں کے زمانے میں کہ انگریزوں کو لالش پیدا ہوا کے آکے یہاں پہ کمائی کی جائے تو اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ شاہ جہاں کے زمانے میں میں تاریخ کو یاد کرتا ہوں میں خود نہیں تھا اس علاقے میں اس عرصے میں تو اس وقت ایک سفیر بھیجا تھا انگلستان کے وزیر نے جیمز ولیا کس نے اور ایک جہاز توفوں سے بھر کے شاہ جہان کو یا جہانگیر تھا قالبان کوئی ایک بادشاہ تھا تو وہ جب جہاز آیا سر ٹومس رو سفیر تھا وہ تو اس کے توفے اتنے پسند آئے اس بادشاہ کو ہمارے مغل بادشاہ کو کہ اس نے پھر ایک شکریہ کا خط لکھا انگلستان کے بادشاہ کو کہ مجھے آپ کے توفے ملے مجھے بہت پسند آئے اور اب یعنی توفے ملنے کے بعد یہ مغل بادشاہ نے جو اقدامات خود و خود جیسچر کے طور پر کیے وہ یہ تھے کہ ان کو انگریزوں کو اجازت دے دی کہ آپ ساری جو علاقہ ہے اندوستان کے ساری ریاستوں میں بندرگاہوں میں اپنا بزنس پائم کر سکتے ہیں اور آپ کو مکمل پروٹیکشن ہوگی اور آپ جہاں مرضی جائیں تو انہوں نے پھر پرتگالیوں اور جوسرے جو لوگ تھے ڈچ بچ جو تھے ان کو نکال کے پھر انگریزوں نے یہاں اپنا دیرہ کان کیا اور اس نے ساتھ انگلستان کے وزیر آزم بادشاہ کو یہ بھی کہا کہ اور یہ آپ توفے بھیجواتے رہیے یعنی میں نے اس وجہ سے یہ توفوں کی بات کی ہے کہ یہ حال ہی میں ہمارے ملک میں توشہ خانے پر ایک بڑا سکینڈل پیدا کیا جا رہا ہے اگین کہتے ہیں نا کہ ان پڑ قوم جہاں ہو وہاں اس قسم کے سکینڈلز ہی ہوتے ہیں کہ یہ توفوں کا جو کلچر ہے یہ ثقافت بالخصوص کولوریل طاقتوں کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جہاز بھر کے بیجے جاتے تھے یا پھر عربوں کی ایک ثقافت ہے کہ وہ بھی توفے دینے کے آدھی تھے ہمیں توفے دینے کی نہیں ہمیں توفے لینے کی ہماری ثقافت ہے پاکستان میں اور یہ وہی ثقافت ہے جس کے بعد پھر اس ثقافت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کی سرزمین پر جو رحیم یار خان کا علاقہ ہے بہاور پر ہے خیر پر ہے اور سندھ کے کچھ علاقے اور گلوستان کے کچھ علاقے ہزاروں اکر زمین یہ عرب شہزادوں کو ہم لوگ دے دیتے تھے بھائی نیم ان کے نام سے ہم نے الورٹ کی ہوئی تھی کوئی قانون نہیں تھا ہمارے ہاں کوئی آئین آئین کی پرویشن نہیں تھی جس کے دہت یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا اور یعنی یہاں کے بادشاہ جو تھے وہ بلکل مغلوں کی ذہنیت رکھتے تھے اور وہ شہزادے ہر سال اپنا شکار کرنے آتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ شکار کی ایک اور رسم پیدا ہو گئی تو پھر یہ رحیم یار خانج ایسی جگہ پہ پھر ایک ایسی ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو ان کی ایاشی کے لیے بھی ایرنجمنٹ کرتے تھے یہاں اور ہوای ائرپورٹ بنا دیئے گیا ہے بلکہ ایک ائرپورٹ ایسا بنایا گیا نائنٹیز میں نائنٹیز میں میں آپ بتا رہا ہوں وہ ائرپورٹ ایسا تھا جس کا نام تھا شمسی شمسی اور وہ ائرپورٹ ہم نے یو اے کے شہزادے کو دیا ہوا تھا اور اس وقت ہمارے حکمران اس وقت توفے اس طرح نہیں تھے یہ جو گھڑیوں وڑیوں کے توفے آتے ہیں ان کے جب جہاز آتے تھے ان ائرپورٹ پر تو کنٹینر اترتے تھے توفوں کے اور وہ توفوں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشنز ہوتی تھی ان کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل تھی کہ ان کنٹینرز کو ان حکمرانوں کے گھروں پر پہنچاتے تھے یہ ایک روایت نہیں ایک پریکٹس بن گئی اور نہ کوئی قانون کے مطابق تھی کوئی بھی اس میں جسٹیفیکیشن نہیں تھی غیر ملکیوں کو آپ ایک فیسلیٹی دے رہے تھے یہ سوچ کر کہ ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ شہزادے ہیں مگر اصل لالش تھا کہ ان سے اتنی آمدنی ہوتی تھی ان توفوں میں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ اب پتہ نہیں وہ جو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشنیں ہوتی تھی ان کے کوئی لوگ موجود ہوں گے ان باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے مگر ہم لوگ تو دیکھتے جانتے تھے یعنی میں تو میرا پبلک سروس کا کیریئر میں نے سکسی ٹو میں شروع کیا تھا تو میں اس وقت سے اور میں کچھ عرصہ نہیں بھی آرخوابی بھی وقت گزارا ہے تو میں اس وقت سے جانتا ہوں یہ ساری چیزوں کو کہ وہاں پر یہ شہزادے آتے تھے اپنے ہر ملکوں سے اور پھر ہر بلوستان میں بھی چلے جائے کوئی ان سے پیسہ نہیں لیتا تھا صرف ان سے توفے لیتے تھے اور چلتا تھا پھر جب میں نے یہ شمسی کی بات کی نائنٹی تھری میں یہ کب سال مجھے ایکزیٹ یاد نہیں ہے کہ یوئی نے اتنا ڈیولپ کر دیا کہ اس وقت پھر افغانستان میں جو امریکن لڑائی کر رہے تھے روسیوں کے جانے کے بعد جو طالبان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اگرچہ وہ امریکن اتنی شدت کے ساتھ انوالڈ نہیں تھے مگر آلڈی ان کے افغانستان میں جھگڑے پیدا ہو چکے تھے یعنی پرشن گلف سے وہ مزائل چلا کے افغانستان میں اسامہ بن لادن کو ماننے کی کوشش کی جاتی تھی اس قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے ان کو ائرپورٹس کی ضرورت تھی تو ہمارے یوئی والوں نے وہ شمسی ائرپورٹ امریکہ کے حوالے کر دیا اور اس سے پھر وہ بعد میں جب دو ہزار کے بعد بھی یعنی ڈرون اٹیکس ہوتے تھے افغانستان میں بھی اور ہمارے علاقوں میں بھی اور توفے یوئی نے اتنی توفے حکمرانوں کو دیئے ہیں ہمارے ملک کے حکمرانوں نے ملک کو بیچ بیچ کر بلکل ننگا کر دیا ہے نہ عزت رہی ہے اور ابھی یہ جو تماشا بنایا ہوا ہے گھڑیوں کا یہ گھڑیاں تو صرف دوروں میں جو جب جاتے تھے اس وقت یہ ملتی تھی یا جب کوئی شہزادے یا بادشاہ پاکستان آتے تھے تو بھائی نیم دیتے تھے کہ یہ اس کے لیے ہے اور قانون جو ہمارے ہیں اس کے مطابق وہ تو توفہ اسی شخص کو ملے گا جس شخص کو دیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا تھا اور اس میں کہیں شرط یہ نہیں ہے کہ یہ ریاست کی وہ ہوگی اور کہ یہ بیچا نہیں جاستا آج کو تو عجیب مزہ کا خیز ایک سرکس بنا لیا ہے کہ وہ ایک امران خان کی گھڑی کا مسئلہ کہ وہ بیچ نہیں سکتا کہ جی اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے وہی خانہ کعبہ کے تو جانماز بھی بکھتے ہیں تو ہر چیز بکھ سکتی ہے تو وہ گھڑی اگر امران خان کو ذاتی توفہ کے توفہ ملی ہے تو قانون کے مطابق یہ ہے کہ جس کو جو توفہ ملا ہے اگر اس نے ہماری قانونی ریکوارمنٹ پوری کر دی وہ یہ ہے کہ اتنی ویلیو تک کا توفہ لے سکتے ہیں اتنی ویلیو خان نہیں لے سکتے تو وہ لے سکتے وہ ویلیو دے کے آپ لے لیجئے اس کے بعد وہ آپ کی ملکیت ہے آپ اس کو چھپڑ میں ڈال دیجئے آپ اس کو بیش دیجئے آپ اس کو بچوں کو دے دیجئے کسی دوست کو دے دے تو یہ قانونی یعنی ہماری عدالتوں کو بھی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے مقدموں پر ٹائمز آیا کر رہی ہیں اور وہ دیکھئے کہ شمسی بیش جو تھا اس کو ملکی مفادات کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا ہمارے پاکستان کے یعنی ایک طرح سے دشمنی ہمارے ساتھ کی جا رہی تھی لیکن توفے لے کر ہمارے لوگوں نے اور اس میں ظاہر ہے کہ یہاں شمسی بیش کی بات تو اس میں ہماری فوج بھی مشرف کے زمانے کی بات ہے بلکہ مشرف میں تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے زیادہ سیکیورٹی کو ڈیمج نہیں کیا وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اصل چیز یہی ہے کہ ہم نے کبھی آئین پر اول نہیں کیا آئین کو اتنا وائلیٹ کیا ہے ہم نے شروع سے جس طرح میں نے کہا کہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے ہندوستان کو ایک ریاست بنایا ہندوستان نے آزادی کے بعد سنتالیس سے انیس سو پچاس تک تین سالوں میں اپنا آئین بنا لیا اور اپنی ساری اسلحات کر لی ریاستوں کو انٹیگریٹ کر لیا اور پوری ایک گورننس کا نظام فوج کو وہ مقام دیا جو دنیا بھر کی فوجوں کا ہوتا ہے اور آج دیکھ لی تھی اس میں اس نوہ ریاست کے طور پر نظام چل رہا ہے ہمارے ہاں پہلے نو سال ہمارے ہاں کو آئین ہی نہیں تھا کیونکہ جو سیاست دان تھے وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں بیچ میں فوج پڑی ہوئی تھی عدلیہ تھی کبھی جسٹس منیر تھا کبھی غلام محمد اپنی چھڑی چلا دیتا تھا کبھی جللی ایوب کرتا تھا تو ہم ان کھیلوں میں پڑے رہے نو سال تک یہ ملک بغیر آئین کراب اور اس میں آٹھ حکومتیں دیں اور جو پہلا آئین آیا نائنٹی فیفٹی سکس میں وہ تین سال بھی آئین ریلڈ نہ رہا اس کے بعد اس کو ابروگیٹ کر دیا گیا اور پھر وہی جللی ایوب جو اس دوران میں پورا کھیل اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے جس طرح لیاقت کے ساتھ ہوا وہ بڑی لمبی تاریخ ہے کہہ رہے چاہتا ہوں کہ ہم نے ہندوستان کو تو ایک ریاست بنا دیا میں جب ہم کی بات کرتا ہوں تو میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں ہم بھی اسی مسلمانوں کی ایک extension کے طور پر ادھر آئے تھے لیکن یہ جو ہمارا دو صوبے ہیں سندھ اور پنجاب کے یہاں تو ہمارے جو وڈیرے تھے وہ انگریزوں کے غلام تھے وہ تو انگریز یعنی اس وقت مغلوں کے خلاف لڑائی کیے اٹھارہ سو ستاون میں جا کے وہ لڑا کرتے تھے ہاں سے اندورشہر سے لوگ ہمارے تو ہم لوگ جو ہیں بنیادی طور پر سندھ اور پنجاب کے لوگ ان میں کوئی نیشن ہوت نہیں ہے یہ غلام ان کی غلامی ان کی ذہنیت ہے اور وہ چل رہا ہے سنسلا ابھی بھی ہم وہی کر رہے ہیں جب بھی کوئی باہر سے آنا ہو اور ہمیں حکمران بدلنے ہو سازشیں ہم کرتے ہیں یہ ابھی جو باتیں چل رہی تھیں کہ امریکہ نے سازش کی میں کہا کرتا تھا امریکہ کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سازش ہم خود کرتے ہیں یہ ہے حال ملیکہ کو سازش کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے ہم تو صرف ڈالر کے عوض ایمپلیمنٹ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں ایمپلیمنٹیشن کئی سے آتی ہے سر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تمام چیزیں کی قبر کی ابھی بلکہ میرا ذکر آ رہا تھا کہ پاکستان میں اکثر اوقات ریٹس ہوتی ہیں اور پیسے پکڑے جاتے ہیں پچھلی حکومتیں چلتی چلی آ رہی ہیں وہاں پر بھی آج عراق کا بھی میں نے ذکر کیا وہ جس نے گجوتی ماری تھی اس نے اشرافیہ کا ذکر کیا امیر لوگوں کا ذکر کیا دوز ہوتھ ورک فر در کنٹریز ان کا ذکر کیا پاکستان میں جناب نریندر موڈی صاحب نے اپنے ملک کے ساتھ جب سنسیر نریندر موڈی نے اپنے ملک کے لیے جب جو بھی کیا ڈی مونٹائزیشن انہوں نے کر دی تھی پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ یا تو کیش میں رقم چلی پھر رہی ہے ہماری کسی بھی گورنمنٹ میں ملک کے ساتھ سنسیر ہو کے وہ جو بلیک منی ہے اس کو بیچ میں سے نکال کے وائٹ نہیں کیا پیسے کو انڈیا میں آپ دیکھئے گا کہ بریڈی بان کے پاس بھی کارڈ ہے یعنی ایوری منی اور ایوری پینی وٹی ارنز پاکستان میں نہیں اور اس میں رول کس نے پلے کیا آپ کی انڈسٹریلسٹ نے آپ کی پولیٹیشنز دیکھئے انڈسٹریلسٹ ہمارے ہمارے کسان فارمز اور ہمارا مزدور ان سب نے اپنا کام کیا ہے اگر کام نہیں کسی نہ کیا تو وہ ہمارے اداروں کا ہے اور میں ان اداروں میں سب اداروں کو شامل کر پا ہوں وہ چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے عدلیہ ہو چاہے فوج ہو چاہے اگزیکٹیو ہو چاہے پولس ہو چاہے بیروکریسی ہو اور باقی اسی حوالے سے ہسپتال یونیورسٹیاں کالجز ساری جتنے ریل ویز دیکھ لی گئے پی آئی اے دیکھ لی گئے اس طرح ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہم دنیا کی ایرلائنیں بناتے تھے سنگاپور کی ایرلائن بنائی مالٹا کی ایرلائن بنا رہے تھے اور امراد کی کرتے تھے دنیا ہم سے مدد لیتی تھی اور مجھے اب تک یاد ہے سر جرمنی کو پیسہ دینے والے پاکستان تھا آپ یاد ہوگا جرمنی جب ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے بچے آ کے تو ایک ریاست ہوتی تھی ایوب خان کے زمانے تک اصل ہماری جو شروع ہوئی ہے وہ زیا کے جانے کے بعد ہوئی ہے یہ بدقسمتی ہے مجھے اب یاد آ رہا ہے زمانہ اپنے دن کالج کے کہ میں ہم دونوں چونکہ سٹوڈنٹ لیڈر تھا گورنمنٹ کالج سٹوڈنٹ لیڈر میں پریزنٹ ہوتا تھا الیکٹرنٹ تو میں مال روڈ پر باقیدہ ایوب خان کے خلاف پروسیشنز لیڈ کیا کرتا تھا جماعت اسلامی کے لوگ ہوتے تھے اور ہم پجاب ریویسٹی کے اور گورنمنٹ کالج کے لوگ مال روڈ پر ایوب خان کے خلاف کیا کرتے تھے اور پھر ایوب خان کے جانے کے بعد پھر آپ کو پتا ہے میں تاریخ تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ ستر میں جب انتخابات ہوئے تو اس وقت میں تینات تھی میری مغربی افریقہ کے ایک ملک سینگال میں تو میں وہاں تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ملک میں جمہوریت آ رہی ہے تو میں چھٹی لے کر آیا تھا ان انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے لاہور آیا ووٹ ڈالا بڑا اتمنان ہوا اور پھر جب میں تلامباد گیا فورن آفس میرا معمول کا وزٹ تھا تو میں نے جا کے وہاں بات چیت کی تو مجھے فوری حکم دیا گیا کہ میں اپنے مشن واپس چلا جاؤں کیونکہ الیکشن کے بعد حالات خراب ہو گئے ہیں تو میں چلا گیا اور بس پھر اس کے بعد جو اصل پاکستان تھا وہ الگ ہو گیا اور ہم وہی چمگادڑے جو ہیں پنجاب کی اور سندھ کی فرنٹیر اور گروچستان صحیح ایک نیشنلسٹ صوبے ہیں صحیح صحیح معنوں میں اور دونوں میں پہلے اگریزوں کے زمانے میں ملٹری کیمپینز ہوتے تھے اور اس کے بعد متواتر پھر ہماری فوج کی طرف سے بھی اسی قسم کی کاروائیاں ہوتی رہیں بلکہ مشرف کے زمانے میں تو جو جنگ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑنی تھی وہ مشرف اس جنگ کو وہاں سے کھیج کر پاکستان لے آیا اور پھر تاریخ آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا کتنے بھزار بندے ہمارے مر گئے بلوچستان کی طرف وہ جنگ نکل آئی تو مقصد میرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی ریاست کو ریاست رہنے نہیں گیا اس وقت آدھا ملک کٹا تھا اور حالیت ریجیم چینج میں جو ہے وہ باقی کا ملک بھی کٹ گیا ہے میں اب اس ملک کو ملک نہیں شمار کرتا کیونکہ یہاں ریاستوں والی کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے کوئی ادارہ کام نہیں کرنا کوئی بدارہ اور جو عوام کے حقوق کے ساتھ ان کی ہومن رائٹس کے ساتھ ان کی سلامتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید آج یعنی ہندوستان کی فوج کشمیر میں کشمیروں کو خلاف نہیں کر رہی بلکہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ ایک ایسا طبقہ ہے یہ طبقاتی جنگ ہے ایک ایسا طبقہ ہے جس کے پاس اقتدار باقیدہ ان سٹیٹس کو ریڈن فورسز نے ان کے حوالے کر دی ہے اور وہ اپنی اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کو پسند نہیں کرتے عوام ان کو جوتے مار کے نکال دیں گے تو اس وجہ سے وہ الیکشن کرانا افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ سارا جھگڑا اس بات پر ہے اب یہ اس اکیسویں صدی میں اس قسم کا مسئلہ ہونا یہ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اور بڑی امبیرسمنٹ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی بس میں یہ ہی کہوں بہت شکریہ سر میں نے نا جناب مجھے پتہ ہے کہ آپ بلکل یا تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا جو آپ نے آنکھوں دیکھا اپنی زندگی میں آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی کسی کہیں پہ اپنی لائن کو کروس نہیں کرنا چاہتی مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے بنگلہ دیش کو الگ ہوتے ہوئے دیکھا تھا پھر مشرف صاحب کے زمانے میں بلوچستان کے ساتھ بہت اور بلوچستان اپنا تیل جو ہے وہ پانی سے بھی کم قیمت کی اوپر دے رہا ہے اس سے پہلے ابھی بہت شنید ملی کہ بناول بھٹو صاحب نے بھی بلکہ یہ کہا کہ بلوچستان بھی الگ ہو سکتا ہے اور سندو دیش کے بارے میں میں نہیں یہ کہہ رہی یہ یوٹیوب پہ پیغام پڑھیں اور سوشل میڈیا پہ یہ شیئر ہو رہا ہے بہت سے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے وی لاغز کی اور اپنے اپنے پیغام کو دیا جس میں ہم اپنے ملک میں نفرت کو ڈیوائیڈ انڈ رول کو ترویج دے رہے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اس سے بہتر ووٹرز کو باخبر کرنے کے بعد سٹیٹسٹکس کو سٹیٹس کو شیئر کرنے کے بعد صحیح اور غلط کی ملک میں نوکریہ نہیں ہیں پیسہ نہیں ہیں اور جب نوکریہ اور پیسہ نہیں ہوں گے تو وہاں پہ لوگ کامپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے آپ دو دو ہزار دستہ ہزار ان کو دینا شروع کر دیں اور جو آپ کے الیکشن لڑنے والے ہیں کسی بھی پارٹی سے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہاں پہ ہم کہنے کو تو اسلامی کی ریاست پاکستان ہے مگر ایمان اور صحیح کی بنیاد پر فیصدیں نہیں ہوتے ہم نے ویسٹ میں یہ سٹیٹمنٹ پڑھی ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں نے پاکستان میں دیکھی ہے منی ٹاکس بس کوکلی اس کے بارے میں بول دیجئے گا دیکھ یہ صرف یہ مسئلہ نہیں اتنا بڑا اصل میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے ہاں انسٹوشنل انٹیگریٹی کوئی نہیں ہے جب ادارے کام نہ کریں تو وہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نتنگ ویل ورک اور وہی چیز ہو رہی ہے ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ فوج نے بڑا یعنی پاکستان کے ابتدائی دور میں انڈیپینڈنٹ سٹیٹ وڈ میں بہت ایک رول ادا کیا ہے کہ اس ملک کو زندہ رکھنے میں کیونکہ اگر فوج نہ ہوتی تو یہ ملک ستر سال کی وجہ سات سال بھی زندہ نہ رہتا تو اس حوالے سے چونکہ یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے پہلے دن سے ہمیں تسلیم نہیں کیا تھا اور ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی پاکستان کے وجود کے حوالے سے تو اس وجہ سے ہمارے لیے ایک مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری تھا اور یہ جو خدشہ تھا ہمارا جو فیر تھا یا اپریہنشن تھی یہ کوئی اگزیجریٹڈ نہیں تھی نہ اس وقت جب انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا اور پھر نہ اس وقت جب انڈیا نے ہمارے دوسرے علاقے سیاچین یا دوسرے کارگل کے علاقے ان کو قبضے ملیا یعنی غزے کے ان ستر سالوں میں انڈیا نے ہمیشہ ہم سے قبضہ چھینا ہے ہم نے کبھی نہ صرف یہ کہ کوئی قبضہ علاقہ اپنا ریکوور نہیں کیا اور گواتے جائے اور ادھر پاکستان میں کوئی ہم نے ایسی سالڈ بنیار نہیں رکھی اپنی ریاست کی جس میں ریاست میں نیشن ہوت کو توجہ دیتے بلکہ یہ وہی ہوا جو مشرقی پاکستان سے پہلے مسئلہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک ملگل ہو گیا کیونکہ ان کے ساتھ نانصافی ہو رہی تھی یہاں پھر فرنٹیر اور اس کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ جس قسم کی زیادتیاں ہوتی رہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں تو اس کی بنا پر ملک میں سالمیت کا کبھی تصور مضبوط ہو ہی نہیں تو یہ چیز ہے کہ یہ اب ریاست کے نام سے پاکستان کو اب کوئی دنیا میں کوئی بھی تصور نہیں رہ گیا ہے بلکہ مزاک بن گیا ہے پاکستان کا وجود اور یہ ہمارے لیے بالخصوص میری نسل کیلئے جنہوں نے پاکستان کو بڑے فخر کے ساتھ بنگتے ہوئے دیکھا تھا اور بڑے فخر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور جو کچھ ہم کانٹریبیوٹ کر سکتے تھے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم سیول سروس میں فورن سروس میں کام کرتے تھے اور اس لحاظ سے ہمارا فورن آفیس ابھی بھی مضبوط ہے مضبوط کام کر رہا ہے کہ ہماری کمیٹمنٹ ہے ریاست کے ساتھ ہم کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم نے کوئی نہیں کیا جس طرح سیول سروس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھی پرائیم سروس کے پرنسپل سیکٹری بن جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق بن جاتا ہے کہ جتنا بھی لوٹ لو تو بس ٹھیک ہے سر میں آپ نے معذرت کے خواست میں آپ کو قطع کلامی کی معافی جاتی ہو بھی آپ نے پرائیم نیسٹر کے مشیران کا ذکر کیا وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ان کو تنخواہ نہیں دی جاری مگر سر اس دنیا کے بیچ میں جو بھی فیستہ یا سودہ ہوتا ہے پیسے کی پناہ پر اگر کوئی آدمی فری ٹائم بھی دیتا ہے تو ٹائم is the most expensive thing تو یقینا وہ اس کے بدل میں اپنی تصویر کو بیچ رہا ہوتا ہے اپنی پوزیشن کو بیچ رہا ہوتا ہے وہ اپنا کٹ ہر جگہ سے لے رہا ہوتا ہے آپ نے اتنی پوزیشن دیں اور ایک غریب ملک مختلف طریقہ حائقار استعمال کر اپنے پیسوں کو ایکسرا بچانے کی کوشش کرتا ہے آپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں اتنے مشیران ہیں اور اتنی بڑی کابینہ ہے پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ ہمیشہ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے پندے میں ہم پھسے ہوئے ہیں متواتر مجھے اب تک یاد ہے جب ہم نے نیوکلئر ٹیسٹ کیے تھے اس وقت بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا اور اس وقت کی حکومت نے بڑے غلط فیصلے کی ہے ہمارے ٹیسٹوں کے بعد سارے فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر کے اور بہت مسئیبت پڑی کی اس وقت تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے جو رولرز ہیں ان میں بلکل بھی ریاست کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کا جو کبھی نہیں رہا چاہے وہ پارٹی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو یا اور کسی بھی پارٹی کی ہو ایک عجیب کھلبلی سی میچی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو اب دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے تو مر چکا ہے ریاست جو ہے یہ مردہ انٹری کے طور پر ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے صرف بڑے فیصلے کرنے ہوں گے سرجیکل آپریشن بہت اس میں ساتھ بڑا یہ ہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سبائی سطح پر ہمیں زیادہ سے زیادہ انتظامی یورپ بنانے پڑے گی کیونکہ دنیا میں شاید ہم واحد ایسا ملک ہیں جس میں پروونسز جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں گورنیبل نہیں ہیں تو یہ ایک بہت اشہ ضرورت ہے مگر اگر وہی جو سٹیٹس کو والی پاورز ہیں جو ایتھنیسٹی لسانی اور نسلی بنیادوں پر اپنی طاقت کو قائم رکھتی ہیں وہ نہیں ہونے دیتے تو اصل یہی ہے کہ ہمیں چھوٹی ایڈنسٹیٹیو یونٹ بنانے پڑے گے تو گورن کر سکیں گے پھر جو ہے مثلا ایک چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو یہ کرپٹ ہمارا جو بیوروپریسی سٹرکچر ہے سیاستدان ہے اور سیاستدان کے علاوہ اس میں فوج بھی آ جاتی ہے جو بھی آ جاتی ہے کہ جو مرات لی جاتی ہیں گاڑیاں دیکھی اب آپ یعنی بولٹ روف گاڑیاں لرجری کاریں وہ چاہے جج ہو چاہے جرنیل ہندوستان میں جائیے وہی ایک چھوٹی سی گاڑی ہندوستان کی بنی وہ آرمی چیف استعمال کرتا ہے وہ چیف سیکٹری بھی استعمال کرتا ہے سیکٹری لیول کے بھی کر دنیا میں امریکہ میں برطانیہ میں ہر ملک میں پارلیمنٹرین یا ججز اپنے دفتر جانے کے لیے یا سبوے سے جاتے ہیں یا ٹیکسی سے جاتے ہیں کسی کو سرکاری گاڑی نہیں ملتی ہمارے ہاں یہاں ایک ایک بندہ جو ریٹائر بھی ہو جاتا ہے چیف سیکٹری وہ گھر کے اندر اس کو چار چار نوکر ملتے ہیں ریٹائر میں ججز کے پاس اسی طرح سٹاف ہے ہر چیز بجلی مفت گیس مفت یہ کس ریاست سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ریاست کا والا کہیں نظام جو ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے تو اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو ہماری بیوروکریسی کا سائز ہے اس کو کم ادھا کٹنا پڑے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آدھا فوج کو کٹنا پڑے گا کیونکہ اب ہم نیوکلئر طاقت ہیں اب دنیا میں جنگوں کا زمانہ چلا گیا اور نیوکلئر بننے کے بعد اب کوئی ملک کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے تو ہمیں اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے یہ فوج آدھی کرنے کے بعد پھر ہمیں تینوں فوج میں بیلنس رکھنا ہوگا یہ نہ ہو کہ ایک فوج جو آرمی ہے وہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ ادریہ کو بھی آگے لگا لے نیوی کو بھی آگے لگا لے تو پورے ملک کو ہوسٹیج بنا لے ایک بندہ میں کہ وہ اس کو بتا سکے کہ یہ غلط بات کر رہا ہو ہمارے ہم منسٹریوں میں سیکٹری اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا وہاں مشاورت ہوتی ہے اپنے کولیگز کے ساتھ اور پھر فیصلے ہوتے ہیں لیکن یہ کچھ عجیب ہم نے سٹرکچر پیدا گیا جب تک ہم پاکستان کے سسٹم کو نہیں بدلیں گے تو یہ پاکستان اپنا وجود آجتہ آجتہ بالکل خودے گا میں یہ جانتا ہوں بہت شکریہ سر آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا اور آپ نے اشتافیہ کا ذکر کیا آئی ایم ایف کی باقی ساری باتوں کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا اور میرا خیال ہے ہمارے جنرلیس میں بڑا بائیس رول پلے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی جو جو ایم ایف دی پرسنل فرم جرمنی انہوں نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا انہوں نے کہا آئی ایم ایف کا کنسرن رچ پیپل اشرافیاں ہیں جن کو میں آئی بیٹ اس میں انہوں نے کہا کہ جس کی تنخواہ کم ہے ان کو ان کے لیے وہ دی پی ایو انہیں دی ایم ایو جو آپ کے جزی ہیں جو آپ کے مشیران جو پولیٹیشن انателя ان کو آپ نے پیٹرول سستہ دیا ہے چار چار آپ نے ملازم دیا ہیں ایک لوں پر محیط پاکستان کی عام عوام کے بیچ میں تو بلکہ دے فیل گوڈ کے دس بندے اگر مار کے عام آدمی سڑک پہ گرا دیے جائیں گے تو یہ آئی ایم ایف نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے مگر پاکستانی جو پولیٹیشن ہے وہ ان باتوں پہ کان دھر نہیں رہے نہیں نہیں پولیٹیشنز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہوں کہ پولیٹیشنز میں وہ ہے ہی نہیں چیز کے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے مجھے اب تک یاد ہے اس وقت میں بھی کہا کرتا تھا کہ آئی ایم ایف سے بلکل کوئی چیز نہیں لینی اور اس وقت پرائم منسٹر ایک سٹیج پہ بلکل مان گئے تھے بلکہ مجھے اب تک یاد ہے نائنٹی ایٹ میں اپریل میں یا میں میں ہم چائنا گئے تھے تو وہاں بلکہ آہ اس کے نواز شریف کے جو وزیر تھے وہ شکایتیں مجھ سے کہتے کہ یہ کوئی نواز شریف صاحب کہہ دے میں تھے تو کوئی چیز نہیں لینی ہے بلکل نہیں مانگنا تو وہ پھر میرے مجھے بڑی خوشی تھی کہ یہ ایک اچھی بات پر عمل ہے لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں جاری رہا اور اسی طرح پھر بھائی کیونکہ جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں اپنے وسائل ملک کے اندر سے پیدا کرنے کے جنریٹ کرنے کے لیے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس کسی حکمران نے آج تک کیے ہی نہیں کچھ بھی کہ اپنے جو پاکستان کے اپنے وسائل ہیں ریسورس ان کو دیولپ کر دیا جائے ورنہ دوسرے ملکوں میں تو اپنے وسائل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آہ ویٹنام کی جنگ ختم ہوئی ہے اس نائنٹین سیونٹی فائیو میں یعنی یو بھی سرپرائز کہ آج اگر جا کے دیکھیں وہ ملک ایسے لگتا ہے کہ امریکہ کے برابر اور یورپ کے برابر ہے ترقی اتنی کر گیا ہے آمن کے حوالے سے اور کوئی بڑی بڑی فوجیں نہیں رکھی انہوں نے دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں انہوں نے معیشت پہ ساری فوکس توجہ کی ہے اور آمن ہے انڈسٹری ڈیویلپ کر لی ہے ایکسپورٹس اتنی ہیں کہ آج وہ ایکنومک جائنٹس بن گئی ہیں پوری بڑی بڑی یورپ کی مارکس تو قابو کی ہوئے ہیں اس میں ویٹنام بھی ہے کمبودیا بھی ہے اب تو بنگلہ دیش بھی ہمارے اپنا جو ایک حصہ ہوتا تھا وہ بہت آگے ہمیں ہمارے پیشے جھوڑ گئے کیونکہ ہمارے ہاں سسٹم نہیں ہیں ہمارے ہاں فوج فوج کا کام نہیں کر رہی انہوں نے کورپریٹ سیکٹر بنا کے آج شادی گھر بھی چلا رہی ہے سینوے بھی چلا رہی ہے ریسٹوران بھی چلا رہی ہے ہوتل چلا رہی ہے ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں بہت اچھے کام کر رہی ہے فوج یہ جو ہیں جس طرح ڈی ایچے ہیں دنیا میں اس قسم کے ریزیشنل ایریا نہیں بنتے بڑے اچھے بن رہے ہیں میں بہت خوش ہوں ان باتوں سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بجائے فوجی کام اپنے ذاتی فائدے کے لیے کہ جرنیل کو تین تین پلوٹ دے دو پیسہ کماؤ سر تین تین پلوٹ کی بات تیس تیس اکڑ کے پر محیط فارم ہاں سے جو یہ سب اچھے کام اگر ہم سسٹم میں لے آئیں کہ فوج کو ان پورٹ فولیوز فوج کو کابینہ کا حصہ بنا جائے اب نہیں فوج کا نئے سسٹم ہونا چاہیے فوج کابینہ کا حصہ بنے اور اس کے پاس اربنائزیشن ہو اس کے پاس ڈیم بنانا ہو اس کے پاس آرمی اے پی ایس جس طرح گیریزن بنائی اکیڈیمی سکول بنائے ہیں ایڈوکیشن کا ہو اس کے پاس ہسپتال ہو اس کے پاس سینسس ہو ڈیمز بنانا ہو سڑکیں بنانا ہو ٹینلز بنانا اور یہ سارا وہ ڈیویلپ کرے بنائے اور اپنے جو فوج کا جو بجٹ ہے وہ ان پروجیکٹ سے جنریٹ کرے تاکہ ملکی بجٹ سے نہ دینا پڑے تو اس طریقے سے ہمیں یہ باتیں سوچ نہیں پڑے گی کیونکہ ہم اب وہ جو ایک نکھید سسٹم جس نے ملک کو تباہ کر کے دبا دیا ہے گڑے میں اس کو چھوڑنا ہوگا اور اسی طرح یہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں ری سٹرکچرنگ کرنی پڑے گی اپنے فینڈل سسٹم کی یہ گاڑیاں جو سرکاری دی جاتی ہیں یہ سب کے پاس سے ختم کرنی پڑے گی ہر ایک کو اپنی گاڑیاں خود کرے بندوبست پلوٹ یہ پلوٹ دینے کا سسٹم بھی عجیب ہے کہ سیکٹریوں کو دو دو پلوٹ دیے جاتے ہیں میں حران ہوں تو یعنی ایک لوگ ویچو اور دوسرے بناو اور اگلے دن یہ ہوا چونکہ میں نے ایسا کبھی پلوٹ نہیں لیا تو ایک ریل سٹیٹ والے نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ سر آپ نے اپنی انٹائٹلمنٹ کا پلوٹ نہیں لیا اسلامباد میں میں نے کہا میں نے نہیں لیا تو تمہیں کیا پریشانی ہیں کہتا ہے جی میں ساڑی آمدنی ہوں دی میں حران رہ گیا کہ اس کی آمدنی کیا ہے تو اگلے دن وہ میرے پاس آگیا تو کہنے لگا جی آپ یہ فارم سائن کر کے دے دیں میں اتنے لاکھ آپ کو دے دوں گا اور میں نے کئی لوگوں کو یہ دیا ہے تو میں نے کہا پھر تم کیا کروگے اس کا کہتا ہے جی یہ ایسا ہے کہ جو منسٹری ہے ہاؤسنگ کی اب یہ آپ سنیے بڑی مزیدار بات کہتا ہے جو ہاؤسنگ کی منسٹری ہے اس کا منسٹر وہ تھا مرانا فضل الرمان کا کوئی جماعت کا منسٹر تھا مجھے نہیں تو پھر نام تو یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو کہ یہ وہ منسٹر سیکٹری اڈیشنل سیکٹری ڈیپٹی سیکٹری اور ہم یہ ریل اسٹیٹ والے کہ ہماری پرسنٹیج مقررز ہیں ہم جتنے بھی پلوٹ اس طرح لے کے کریں گے تو اس طرح پیسہ کمائے جا رہا دیکھیں نا ہر طرف بیورکریسی نے کچھ نہ کچھ نہیں مگر سر ہر آدمی کامپرمائز کرنے کے لیے تھے یا میں بتا رہا ہوں میں جو ایک غصہ آیا تو میں نے سیکٹری کو فون کیا کہ یہ کیا ہے میں نے تو اس وجہ سے کبھی اپنا پلوٹ نہیں اپلائی کیا تھا کیونکہ میں نے تو بزار سے ایک پلوٹ خرید دیا تھا تو میں کبھی ایفیڈیوٹ غلط دیتا نہیں تھا میں نے نہیں دینا تھا کہ میرے پاس اسلامباز میں پلوٹ لیے کہتا ہے نہیں سر تسری انٹائیٹل میں ایسی ٹاڈی یعنی اس نے اپنا انکار نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے مجھے کہتا ہے میں کہا اچھا تسری میں دعا دیو تو مجھے پھر کہتا ہے کہتا ہے اچھا میں تھا اندرسان اگر تسری پلوٹ لینا چاہتے ہو تو تسری اے فلان صاحب نہیں انہوں کو تین سو پلوٹ نہیں وہ اس وقت اس وقت کے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری تھے تو مجھے تو شرم آ گئی کہ بیوروکریٹس کا یہ حال ہو گیا اس ملک کو بیچ دیا ہے ہم نے ذاتی مقاصد کے لیے بس میں تو مجھے شرم آتی ہے کہ یہ کیا کس قسم کی ریاست بن گئی ہے مری سیڈ سر مری سیڈ جناب آ آ آ شمشاد آ احمد صاحب میں آم 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 میں نے جب سر سے آج بات کی تو مجھے کہنے لگے کہ میں شاس کی بات کرنے ہی نہیں چاہتا میں سسٹم کی بات کرنا چاہتا ہوں سسٹم کو پڑھا ہے سسٹم کو دیکھا ہے سسٹم کو سمجھا ہے اور میں صرف سسٹم کی بات کرنا چاہتا ہوں مگر پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے نہیں سیکھا آپ ہمارے بالکل آرمی میں آ یہ جو منی میکنگ پروجیکٹس ریل سٹیٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے بالکل خاتمہ ہونا چاہیے مگر ہمارے جنرلسٹ آپ امیجن کیجئے گا پاکستان جہاں آپ غریب ملک جس کو کہتے ہیں جنرلسٹ ڈیڑ ڈیڑ کروڑ روپیہ تنخواہ ہے یہ جنرلسٹ نہیں ہیں یہ چھوڑ دیئے یہ بھی اسی کمورٹی سے تعلق رکھتے ہیں اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے لفافہ کلچر کے ذریعے سے پہلے دولت بنائی ہے لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا اس مرک نے اگر بچنا ہے پھر وہی ہے کہ فوج ہی فوج یہ میں بتا دوں اور کوئی دارہ نہ کوئی دارہ نہ کوئی پولیس نہ کوئی یہ پولیٹیشن فوج ہے اگر فوج کی قیادت اچھے ذہن ہوں ان کے پاس اور موجودہ قیادت کے پاس بس میں فوج کو میں نے آج تک فوج کو اس تیر پروٹیکٹ کیا آرفہ میں بتاؤں کہ جنرل باجوہ نے غلطیاں مان لی تھی کہ بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن انہوں نے اس کے فوراں بعد یہ کہا کہ now it's time to move ahead انہوں نے غلطی کرنے کو تسلیم کیا لیکن یہ نہیں کہا کہ بھئی let the people decide کہ آپ چاہتے کیا ہے تو غلطی ایک اور غلطی کر گیا ہے نا باجوہ کر دیتا he would have become a great in history اس کا status بن جاتا باجوہ کا اگر وہ کہتا کہ let the people decide بس اتنا کہہ دیتا تو آج آج تک عوام جو ہیں وہ اپنا exercise کر چکے ہوتے right to self determination جو تھا بدقسمتی یہ ہے کہ نہ اس نے کیا نہ ان کے successor نے ابھی تک کچھ کیا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ فوج سیاست میں دخل اندازی کرے بالکل درست فیصلے ہیں ان کے لیکن ایک غلطی جو regime change کے نام سے کی گئی ہے اس غلطی کو کم از کم درست کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ایک طاقت والا ہے آہ کلاوٹ ہے اس کے ذریعے سے indicate کر دیجئے کہ بھی یہ آہ عوام کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ انہی کرپٹ لوگوں کو support کیا جائے جو سارے مسئلے کا جو جڑ ہیں انہی کو support کیا جائے تو کاش اس موقع پر فوج آگے آئے اور اس ملک کو بچا لے بہت شکریہ میں بتاؤں کہ مشرقی پاکستان تو چلا گیا یہ ملک بھی چلا جائے گا اور بہت جلدی چلا جائے گا بس یہ ہے سر آپ کا بہت شکریہ اور یقیناً آپس کی جو لڑائی ہے وہ زیادہ problem create کرے گی آہ سر آپ کا بہت شکریہ for being with us آپ سے بہت ساری باتیں کرنے کو دل بھی کرتا ہے مگر پاکستان کے politicians ہی سمجھ لینے کے نہیں ہیں journalist now they are gone at the top for the division and فوج آہ ہم نے ہمیشہ فوج کی طرف دے کے خود فوج کو دعوت دی میں تو خود بھی کہتی ہوں کہ جو صورتحالہ اس وقت کی اتنا سر میرا آخری آپ کو ایک منٹ میں دوں گی آج اکیسمی صدی ہے اور دنیا اتنی ایڈوانس ہے چاند پہ پہنچ گئی سیٹلائٹس ہیں غباروں کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی ہے پاکستان ہر چیز میں پیچھے ہے مگر پاکستان میں بجائے اس کے کہ آپ اپنے عوام کو شعور دیں آپ ان کو بیکورڈ دور میں لے کے جا رہے ہیں اور وہ جو آہ کانفیڈنس لیول ان کا ختم ہوتا جارہ جارہ ہے جب آپ اپنے بچے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا بچہ دو بار بڑھ کے جھوٹ بولتا ہے آپ اپنی ینگ جنریشن کو اپنی عوام کو اگر سٹون ایج میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بیہیو بھی سٹون ایج کی طرح کریں گے وہ پھر باہر نکل کے کسی کا بھی شکار تیر اور کمان کے ساتھ کریں گے تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہوگی لا قانونیت اگر اس طرح سے بڑھے گی تو اگر آپ اپنی قوم کو اجاگر کرتے ہیں اگر اپنی قوم کو تعلیم اور شعور دیتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں صرف وحشی پیدا کریں گے اور وحشی کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سامنے کھڑا کون ہے پھر تو یہی ہے کہ دو بھائی اگر کسی نے ایک دفعہ پیچھے سے کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی زیادتی کر دیا تو وہ پتھر مار مار کے وہیں پہ کھڑے کھڑے مار دیں گے آج تو دو بھائی جو غریب لوگ ہیں ان کو مارا گیا کل کلا کو آپ کی بڑی اشرافیاں میں سے بڑی بڑی پوزیشنز والوں کو رستے میں دیکھ کے لوگ ان کی گاڑیوں پہ پتھر مار مار کے ماریں گے بکوز ہم خود ان کو سٹون ایج کی طرف دھکیل رہے ہیں دیکھئے یہ جو ابھی حالیہ ہم نے سین دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں اس سے آنکھیں کھلنی چاہیے آنکھیں اور ذہن کھلنے چاہیے بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو اور مزید خراب کیا جائے اگریویٹ کیا جائے ان کو قابو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وہی ہے کہ کسی نہ کسی ایک دارہ جو کہ اس کے پاس کلاوٹ ہے اس کا فرض منتا ہے کہ اس ملک کو بچا لو بس اور ان کا یہ آئینی طور پر بھی فرض ہے کہ انہوں نے یعنی ہمارے ملک کی جو سالمیت ہے اور سلامتی ہے اس کو پریزرور کرنا ہے لیکن جو کچھ موجودہ حالات ہیں ان میں تو کچھ بھی نہیں بچا جا رہا تو باقی رہا یہ کہ دنیا میں یہ اتنا ہے کہ پاکستان کے عوام بہت ریسورس فل ہیں اور آپ نے شعور کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالیہ چند سالوں میں جس قسم کا شعور پاکستان کے عوام میں پیدا ہوا ہے وہ آئندہ کی نسلوں کے لیے شاید بہت بہتر ہوگا کیونکہ اس سے اب ایک اویرنیس پیدا ہو گئی ہے لوگوں کو کہ اب تک ان کے ساتھ جو نا انصافیاں ہوتی رہی ہیں اب تک جو حکمرانوں نے ملک کو لوٹ لیا ہوا ہے اب سب ایاں ہو گیا ہے اور اب نہ کرپشن جو ہے نہ عدلیہ میں چلے گی نہ فوج میں چلے گی نہ سیاستدانوں میں چلے گی نہ بیورپرسی میں چلے گی نہ پولس میں کیونکہ لوگ اب بہت اویر ہوتے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہے جہاں تک تعلیم کی بات ہے وہ تب ہی ہے جب اس ملک میں گورننٹس رول بیسٹ گورننٹس ہوگی جب صحیح پروکرائیٹیز جو ہے ٹھیک طریقے تیئر کیا جائے گا ان کا کہ بھی ایڈوکیشن اور ہیلپ سوشل سیکٹر کے لیے زیادہ بجٹ ہوگا وہ تو سارا پیسہ کھایا جاتا ہے یہاں سے پیسہ ابھی آپ جس طریقے سے دیکھئے کہ اتنی دولت آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہے لگتا ہی نہیں کہ پاکستان کوئی غریب ملک ہے تو لگتا ہے کہ یہ ایک پیرلل ایکانومی ہے جو دو نمبر ایکانومی کہا جاتا ہے ہم ہیں ایک جو کہتے ہیں کہ فراؤڈ کے حوالے سے یعنی شاید ریل اسٹیٹ کی وجہ سے ہے لیکن اتنا پیسہ یا پھر نوٹ شاپے جا رہے ہیں اور نئے نئے نوٹ بہت بہتحاشا باقیت میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نوٹ شاپ رہے ہیں اور یہ یہ وہی نوٹ ہیں جو ہمارے وہی لوگ جو منی لانڈرنگ سے اب تک ملک میں سے دولت لوٹ کے باہر لے جا کے اپنی جو دبائی میں اور انگلینڈ میں یا امریکہ میں جا کر یا سپین میں جا کر انہوں نے دولتیں مزید بڑھائی ہیں تو یہ سب کچھ نوٹ اسی وجہ سے چھپ رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایکانومی جو ہے وہ کسی بھی ایسے ایکانومیس کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ چوروں کے ہاتھ میں ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو نظاروں کا فرض بنتا تھا کہ قانون کا تحفظ کریں اور آئین کا تحفظ کریں وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اب کس سے ہم توقع کر سکتے ہیں کس سے ہم توقع کر سکتے ہیں ہم کس سے توقع کر سکتے ہیں بہت شکریہ ہم کس سے توقع کریں آپ امبیسٹر بھی رہے آپ فورن سیکرٹری بھی رہے آپ نے یونیٹیڈ نیشن بھی پاکستان کو ریپیزنٹ کیا جناب شمشاد احمد صاحب اور سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی سیجیشنز دی اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ان کو سن ضرور لے یاد رکھئے گا یہ وہ شخص ہے کہ پاکستان نے جب اپنے نیوکلئر ٹیسٹ کیے تھے تو تس is the man who was in power at that time and suggest کر رہے تھے we need good people جو اچھی راہ کی طرف پاکستان کو اور ہمارے لیڈرز کو کامزن کر سکیں نہ یہ کہ اپنے اقتدار اور اپنی حوض کے لیے غلط فیصتے کریں سر آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ look forward talking to you again we were missing you because مجھے پتہ ہے کہ آپ دل برداشتہ ہیں پاکستان کی صورتحال سے اور آپ اس دیرنی ہمارے ساتھ آ رہے تھے میں سمجھی شاید میں نے کہیں شاید لائن کروس کر لیے کیونکہ آپ نے کبھی بھی اشخاص کے بارے میں بات کرنی نہیں چاہی آپ سسٹم کو صحیح کرنے کی بات کرنا چاہتے ہیں سر آپ کے رات کے اس پچھلے پہر میں ٹائم دینے کا بہت شکریہ بہت شکریہ جیتے رہے اللہ پر